ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز ہم ذرا مزید سیکھتے ہیں کہ ہم پیج لے آؤٹ میں کیا کیا کر سکتے ہیں تو پیج بریکس جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا لائن نمبر جو ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کنٹینیوز لائن نمبر پر اگر میں کلک کروں گا تو جہاں میرا کرسر موجود ہے وہاں سے میرا ڈاکومنٹ میں لائن کی نمبرنگ شروع ہو گئی میں ذرا اس ڈاکومنٹ کو کلوز کر دیتا ہوں سیو کیے ہوئے بغیر اس ڈاکومنٹ کو بھی میں کلوز کر دیتا ہوں میں نیو ڈاکومنٹ اوپن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول این میں نے نیو ڈاکومنٹ اوپن کر دیا اور اب میں پیج لے آؤٹ پر آکے لائن نمبر پر آتا ہوں کنٹینیوز پر کلک کرتا ہوں تو میں جتنا بھی ٹیکسٹ لکھوں گا میں لکھتا ہوں سوری ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ویڈ لائن نمبرز میں نے یہ کاؤپی کر دیا کاؤپی سپیس دے کے میں پیسٹ کرتا ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی لکھتے جائیں گے یہ لائنوں کی کاؤنٹنگ ہے جتنا بھی بڑا ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس اس میں لائنوں کی کاؤنٹنگ اسی سے ہوگی کہ ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹ میں کتنی لائنز ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں مختلف چیزیں ہر لائن پر شو کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم یہ نمبرز لگا دیتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ الیک سے بھی نمبر ہم نمبرنگ لگا سکتے ہیں ہوم پہ جا کے یہ نمبرنگ کے جو آپشنز ہیں یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں بولیٹنڈ نمبرنگ اچھا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ری سٹارٹ ایچ پیج کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیج سے کنٹینیوز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تو پورے ڈاکومنٹ میں ایک سیریز چلے گی نمبرز کی ری سٹارٹ ایچ پیج کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیج پر دوبارہ ون سے کیا ہوگا نمبرنگ شروع ہو جائے گی ری سٹارٹ ایچ سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اگر ایک پیج میں ہم دو تین چار یا زیادہ سیکشنز بناتے ہیں تو ہر سیکشن میں دوبارہ سے ون سے اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی اچھا سپریس فار کرنٹ پیرگراف اگر اس پر میں کلک کروں تو یہ کرنٹ پیرگراف پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے میں اس کو کپی کرتا ہوں کپی کیا انٹر دبایا کنٹرول بھی وغیر وغیر ٹھیک ہے تو خیر نمبر لائنس جو ہیں اس پر میں چیک ہٹا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر میں اس کو لگانا چاہ رہا ہوں سوری جس پیرگراف پر میں نے نمبر لگانے ہیں صرف اسی پر میں نے یہاں چیک لگا دیا تو صرف اسی پیرگراف کے لائنس پر نمبر لگ جائیں گے لائن نمبر انگ آپشن میں جائیں تو مزید اس کی سیٹ اپ ہے اس میں کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں ہیڈر اور فوٹر میں اگر آپ نے سیٹ اپ کرنی ہے نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے پیج لے آوٹ لیفٹ ٹو رائٹ نہیں یہ وہی سیٹ اپ ہے جو پیج کی سیٹ اپ ہے اس کو چھوڑ دیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی اس میں اور کوئی بھی خاص بات نہیں ہے اس سے چیک ہٹا دیں نن کر دیں تو یہ نمبرنگ ہٹ جائے گی یہ پرنٹ میں بھی یہ نمبر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹ میں نمبر نہ آئے تو اس کا آپشن بھی سیٹ اپ میں موجود ہے ہائی فینیشن اگر آپ نے آٹومیٹک رکھنی ہے مینول یہ دونوں صورتوں میں کام نہیں کرتا ہے اس کو میں نے کئی بار اپلائی کیا ہے لیکن اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پورے ڈاکومنٹ میں کہاں کومہ لگا رہے ہیں کہاں ڈیش لگا رہے ہیں کہاں بریکٹس لگنی چاہیے کہاں جو ہے فل سٹاپ لگنا چاہیے کیپٹل کون سا لیٹر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہائی فینیشن کے حالاتی ہیں لیکن یہ نہیں لگاتا اور چونکہ میں نے جب ونڈوز انسٹال کی ہے تو میں نے انگلیش جو ہے یونائٹڈ سٹیٹس کی سیلیکٹ کی ہے تو آپ اگر یونائٹڈ سٹیٹس کی انگلیش سیلیکٹ کریں گے تو ڈکشنری وہاں کی اپلائی ہوگی آپ کے ونڈوز پر تو لہذا میرے پاس وہی ڈکشنری اپلائی ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کام کرتی ہے ڈکشنری آپ ڈاکومنٹ لکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی یہ دیکھیں یہ نیچے آ رہا ہے جو سٹیٹس بار ہے انگلیش یونائٹڈ سٹیٹس اس پہ اگر میں کلک کروں تو یہاں سے میں یہ لینگویج چینج بھی کر سکتا ہوں کہ آپ عربی، اردو یا پھر کوئی اور لینگویج بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں نے یہی رکھا ہوا ہے تو ڈکشنری جب اپلائی ہو چکی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے ایک ڈیفالٹی ورڈ میں موجود ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ مجھے یہ ڈیش وغیرہ ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں جہاں جہاں لگاتا ہوں بعض جگہ پر یہ آٹومیٹکلی کریکشن کر دیتا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ ریڈ لائن وغیرہ یا گرین لائن شو کر کے مجھے بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ چیز مسنگ کی ہے وارٹر مارک دیکھ لیتے ہیں وارٹر مارک آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی سٹائل کا وارٹر مارک اٹھا لیں ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہیں یعنی یہ بیگراؤنڈ میں ٹیکسٹ کے پیچھے کچھ جو ہم نے یہ لکھائی کی ہے یہاں پر اس کے پیچھے کچھ مدہم انداز میں لکھائی آ جاتی ہے بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انسٹیٹیوٹ سوالیں جو نوٹس ہوتے ہیں ان میں پیچھ میں ٹیکسٹ کے پیچھے بیگراؤنڈ میں ہل کے انداز میں یا تو منوگرام ہوتا ہے یا پھر کوئی ورڈز کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی کا لیٹر ہیڈ دیکھیں تو اس میں بھی لیٹر ہیڈ کے پیچھ کے بیچ میں بلکل درمیان میں بڑا سا یا چھوٹا سا منوگرام جو ہے یا لوگو لگائے ہو ہوتا ہے کسٹم وارٹر مارک پہ کلک کریں گے تو ہم اپنی مرضی کا وارٹر مارک یہاں ایڈ کر سکتے ہیں ذرا یہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نو وارٹر مارک اس ڈائلوگ باکس میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وارٹر مارک نہیں لگانا ہے پکچر وارٹر مارک اگر آپ نے کوئی پکچر جو ہے وارٹر مارک کے طور پر لگانا ہے تو سیلیکٹ پکچر میں وہ پکچر ایڈ کر لیتا ہوں یہ پکچر میں نے ایڈ کر دیا اور روک کے پریس کر دیا تو اس ڈاکومنٹ کے بیگراؤنڈ میں دیکھیں وہ بالکل حل کے انداز میں وہ پکچر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا ہوں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو بھی کچھ کام نہیں کرے گا میں یہاں آتا ہوں وارٹر مارک پہ لپٹاپ کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی وارٹر مارک میں آکے کسٹم وارٹر مارک پہ آتا ہوں میں یہاں سے چیک ہٹا کے ٹیکسٹ وارٹر مارک پہ لگا دیتا ہوں ٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا ٹیکس لگانا چاہتے ہیں ٹیک ہے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں لگا دیتا ہوں ٹیک ہے وارٹر مارک وارٹر مارک میں نے یہاں لگ دیا انگلیس یونائٹسٹرز فونٹ سٹائل جو ہے وہ آپ کوئی بھی میں کیمبریا سیلیکٹ کرتا ہوں سائز جو ہے وہ آٹومیٹک ہونا چاہیے کالر یہی ٹھیک ہے ڈائیگنل کا مطلب یہ ہے کہ ترچھا آڑا ترچھا اور ہوریزنٹل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھا رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ میں ڈائیگنل لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے پریس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس وارٹر مارک آ گیا میں کنٹرول ایف ٹو پریس کرتا ہوں تو میرے ڈاکومنٹ میں جو میں نے ورڈ لگا تھا وارٹر مارک وہ ورڈ یہاں پر دیکھیں اس طرح آیا گیا تو یہ وارٹر مارک لگانے کا طریقہ ہے نیکسٹ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ